بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کلفٹن کی جن آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار چانیز ڈرم سٹیپ کی ریسی پہ لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے ضرور تیار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی کھر میں سب کو بہت پسند آئے گے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اس لئے کے لئے میں نے آٹھ حدد میں نے لائک پیس لیے ہیں آپ نے اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے کٹنگ کرنی ہے دیکھیں آپ نائف کی مدد سے جو ہے اس کا گوشٹ الادہ کریں گے لیکن اس کو آپ نے ہڈی کے ساتھ ہی لگا رہا انہیں دینا ہے بس اس کو پکڑتے ہوئے اس طرح سے اس کے اوپر تھوڑا سے کٹس لگائیں گے اور اس کو شروع کی جو ہڈی ہے اس سے الادہ کر لیں گے لیکن آخر سے جو ہے آپ نے اسے الادہ نہیں کرنا دیکھیں اس طرح سے نائف کی مدد سے ہم اس طرح سے کٹ لگاتے ہوئے اوپر بھی کٹ لگا دیں گے اور اس طرح سے جو ہے ہم ڈرم سٹک کو تیار کر لیں گے اس طرح سے جو ہے دیکھیں گوشٹ ساتھ لگاوا بھی ہے اور الادہ بھی ہو گیا ہے اب تمام ڈرم سٹک کو اسی طرح سے میں تیار کر لوں گی تمام ڈرم سٹک نے آٹھ ڈرم سٹک لی تھی وہ تمام انہیں تیار کر لی ہیں اب اس کے اندر دو ٹی سپونٹ چکن پاورڈر شامل کریں گے اور ساتھ چار ٹی بل سپونٹ سٹکا شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو جو ہے مرینٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے ابھی تھی در میں ہم جو اس کے اندر مکشر کرنا ہے وہ تیار کر لیتے ہیں جو ہم اس کے اندر لگائیں گے ڈرم سٹک کے اندر اس کے لیے ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کو آپ نے چھان لینا ہے اور دو عدد انڈے لیں گے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے دو پیاز لیں گے اس کو باریک چوپ کر لینا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور چند مسالے شامل کریں گے بہت کم مسالو سے ہی یہ ڈرم سٹک بن کر تیار ہوتی ہیں اس کے دو ٹی سپون کالی مرچ دو ٹی سپون نمک دو ٹی سپون کارن فلور اور چھ ادد سبز مرچیں باریک پیس لینی ہے آپ نے اور یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر کے آپ نے اچھی طرح سے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے اس کا مکسٹر تیار ہو جائے گا اب ہم ایک درم سٹک پکڑیں گے اور اس کا گوشت جو ہے وہ نیچے کرتے ہوئے اس کے چاروں طرف جو ہے آپ نے اچھی طرح سے یہ مسالہ جو ہے بھر دینا ہے اور دوبارہ سے جو ہے ہم اس کو لیک پیس کی شکل دے دیں گے دیکھیں اس طرح سے مسالہ آپ لیں گے اور چاروں طرف لکھا کے اسی طرح سے تمام درم سٹک جو ہے ہم اس پر ہم تیار کر لیں گے اب ان درم سٹک کو تقیباً پندرہ میٹ کے لئے ہم فریج میں رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے لئے ہم تھوڑا سو جو ہے وہ مکسر لیں گے اور اس میں ڈال کے دیکھیں گے اگر اس طرح سے دیکھیں ببلز آ رہے ہوں تو اس کا مطلب ٹمپریچر ہمارا بلکل صحیح ہے اب آرام سے جو ہے ہم درم سٹک پکڑتے ہوئے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو جب تک یہ لائیں گے جب تک اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے گولڈن نہ ہو جائے دیکھیں ایک سائٹ اس کی اچھی طرح سے گولڈن ہو چکی ہے اب ہم جھے اس کو آہست کی حصات جو ہے چمر سے دوسری سائٹ رن کریں گے اور اس کو بھی اچھا سا گولڈن کر لیں گے دیکھیں دونوں طرف سے چاروں طرف سے بلکہ یہ بہت زبردست سا گولڈن ہو چکے ہیں اور ہماری چائنیز ڈرم سٹکس مزددار سے بن کر تیار ہو چکی ہیں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ لوگوں سے ضرور تیار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی گھر میں سب کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لکات ہوگی اوکی اللہ حافظ